موسیقی ہم سب اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں اور اسی کی تکمیل سے پیچھے پڑے ہیں کیا ہم سب شرک مرتبی نہیں ہو رہے ہیں نمبر دو یہ کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہماری خواہشات میں بدل چکی ہیں اور سب کی سب ہر چیز جو ہے وہ خواہش ہی بن چکی ہے اور یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے اب خواہش اور ضرورت کے درمیان دسٹنگوش کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے جب میں نے یہ بات کری ہے کہ کیا ہماری خواہشات کو دیکھا جس نے خواہشات کو دیکھا رامدی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کی مشکل پر کوئی تفسرہ فرمائیں ہم نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت ہے کہ من اتخذہ الہو ہواہو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی خواہش نفسی حق و باطل کے فیصلے کراتی ہے خواہش نفسی زندگی کی ترجیحات متین کرتی ہے دنیا کے اندر انسان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں لیکن اس کو ترجیحات طے کرنی چاہیے کیا ہے سب سے پہلی ترجیح خدا کی خوشنودی ہونی چاہیے اور یہ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اللہ کو معبود بنایا گیا ہے تو اللہ ہی معبود ہوگا جب بندے نے فیصلہ کر لیا کہ میرا معبود پروردگار ہے تو پھر سب سے بڑھ کر اس کو اپنے معبود کی خوشنودی کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسے حاصل ہو جائے یہ چیز سامنے رکھے جس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ آپ بل تو سرون الحیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی ترجیح اول بن گئی تو یہ تو جس کی بھی بن گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا معبود تبیل ہو گئے یہ بات ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اگر آپ خدا کی خوشنودی چاہتے ہیں آپ اس کی ہدایات کی پابندی کرتے ہیں آپ اس کے بنائے ہوئے حدود کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اس کے اندر اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں خواہشوں پر پابندی نہیں لگائی گی خواہشات خطرت کا حصہ ہیں سوال یہ ہے کہ خواہشات کہاں تک پہنچ گئی ہیں یعنی کیا وہ خواہشات ایسی جگہ پھر تو نہیں پہنچ گئی ہیں کہ حق کا باطل کا ہر چیز کا فیض حرام حلال کی تمیز اٹھ گئی ہے آپ کو پروائی نہیں کہ آپ کو خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے آپ جو کچھ بھی آپ نے اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے وہ چاہیں تو آپ کو جس کھڑ میں چاہے گرادے آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ نے ان کو معبود بنا لی ہے تو معبود بنانا ہے جس کا وہاں ذکر ہے یہ چیز تو انسان کو مشرک بنا دے انسان خواہشوں اور ضرورتوں سے بینیاز نہیں ہو سکتا بینیاز نہیں ہو سکتا کسی حال میں بھی اور اس میں کبھی تجاوز بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ حدف رہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں وہ آکے یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہماری ماں ہے وہ ہم سے یہ کہتی ہے کہ تم نے فلاں فلا معاملات کرنا ہے اللہ کے ہم میں معاملہ کرلوں گی یعنی جہاں ہوں سے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو یہ ماں کو معبود بنانا ہے اب اگر مانا جائے گا یعنی اگر خدا کا حکم سامنے آ گیا تو اب فیصلے کا وقت ہے تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ اس لحاظ سے لیجئے کیا خدا کا حکم آنے کے بعد بھی آپ خواہش نفسی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر تو آپ نے معبود بنا لیا پھر تو کوئی شک نہیں اچھا غامل صاحب کچھ ای میلز ہیں میسیز مغل آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں نے پچھلے بیس برس میں ایام والے روزے نہیں رکھے تو کیا میں فدیہ دے سکتا ہوں روزے ہی رکھنے ہوں گے یعنی اس کے معاملے میں تو اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ روزے چھوٹ جائیں تو روزے ہی رکھنے ہوں گے تو جتنے ان کو اللہ توفیق دے یعنی مہینے میں دو روزے رکھنا شروع کر دیں تین روزے رکھنا شروع کر دیں تو سال کے سال پورے ہو جائیں گے واقعی جتنی توفیق ہوگی یہ بالکل ایسے جیسے نمازیں چھوٹ گئے ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں یہاں کے مقامی امام صاحب فرماتے ہیں کہ زکاة اسی سوسائیٹی میں دینی چاہیے جس میں آپ رہتے ہوں سوائے اس کے کہ سوسائیٹی کو اس کی ضرورت نہ ہو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے نسبت پاکستان اور دوسرے مالک میں زکاة کے زیادہ مسترق لوگ ہیں آپ کی کیا رہا ہے ممتاز صاحب امریکہ سے اصولاً تو ان کے امام صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ وہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کا حق ان کے اوپر قائم ہو جاتا ہے اور زکاة کے معاملے میں بھی اصول یہی ہے کہ الکرب فلکرب آپ اپنے قریبی ماہون میں دیں لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ایسی جگہ رہ رہا ہوں جہاں اس طرح کی ضرورتیں نہیں ہیں سوسائیٹی کی ذمہ داریاں میں نے پوری کر دی ہیں اور سوسائیٹی کی تقاضی بھی پورے کر دی ہیں اب میں اپنے ملک کی جہاں سے میں آیا ہوں کچھ خدمت کر سکتا ہوں ضرور کرنی چاہیے رحمان صاحب ٹورانٹو سے پوچھنے چاہتے ہیں کہ میں نے کینیڈا میں موگیج پر ایک مکان خریدا ہے کیا یہ جائز ہے اور کیا اسلامی مالک میں سود کے قوانین محتل ہو جاتے ہیں نہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ نے مکان خریدا ہے یا آپ نے کوئی گاڑی خریدی اس طریقے سے تو چونکہ اشیاء میں اس طرح کی یوزیبل اشیاء ہیں قابل استعمال چیزیں ہیں ان میں سود نہیں ہوتا ان میں آپ کرایا دے رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوں گے آپ کرایا دیں گے تو یہ جائز ہے بالکل آپ کے حال میں یہ سود کا معاملہ نہیں ہے یہ سود کا معاملہ ہوتا ہے لیکن سود کے قوانین محتل وہاں بھی نہیں ہوں گے نہیں کہیں بھی نہیں ہوں گے سود تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ ہر جگہ حرام رہے گا لیکن سود کنزومبل چیزوں میں ہوتا ہے وہ چیزیں جو اپنا وجود کھو دیتی ہیں جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں استعمال کی چیزوں میں کرایا ہوتا ہے وہ سود نہیں ہوتا ہماری نئی ناصل نے ایڈلٹ موویز وغیرہ کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ اپنے موبائل فون پر اسے لوڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کی خیال میں ایسی چیزیں دیکھنا کیا زنا کے زمرے میں آتا ہے عمر رشید صاحب زنا کے زمرے میں تو نہیں آئے گا لیکن ایک ناشاستہ حرکت ہے یعنی ہر آدمی کو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے دین کا مقصد تذکیہ ہے تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں اپنی خلوت کو پاکیزہ بنائیں اپنی جلوت کو پاکیزہ بنائیں ایک بندہ مومن کو تو اپنی خلوت کو اللہ کی ذکر سے اس کی یاد سے آپ بات کرنا چاہیے تو اس وجہ سے بہت ناشاستہ چیز ہے بدکاری کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا کیا ایک نماز دو بار پڑھی جا سکتی اب دس بار پڑھ لیں اللہ کی عبادت ہے جب چاہ کر لیں لیکن بہرحال ایک بار فرض تو آپ کو ادا کرنا ہے یہ تو سید نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جا کے امامت کرا دیتا ہے تو حضور نے یہی کہا کہ وہ نماز نفل ہو جائے گی تمہارے لئے اسی حدیث کے حوالے سے انہوں نے یا وہ جو اثر ہے اس کے بارے میں حضور کا ان سے مقالمہ بھی ہے لوگوں نے کوئی شکایت بھی کی تھی کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھا دیتے تھے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے لوگوں کو جب نماز آپ پڑھانے کے لئے کھڑے ہو تو اچھی نماز پڑھائیں لمبی نماز تو نہیں پڑھانی چاہیے اس لیے کہ آپ کے پیچھے بڑھے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پیچھے بچے بھی ہو سکتے ہیں امام کی حصیت سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یہ صاحب تے محمد فیصل دعوت صاحب ٹورانٹو سے غامز صاحب آپ اکثر تذکیہ کے بارے میں گفتو فرماتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر ایمپیور ہے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے اور حضرت آدم نے جو گناہ کیا وہ انسان میں موروسی طور پر منتقل ہوا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ بچنے کا طریقہ وہ کفارے کا انسان تو اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے ایک بڑی پاکیزہ ہستی کے طور پر بنایا ہے لیکن اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو وہ اپنے ارادے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم نے اپنا ارادہ اور اختیار صحیح استعمال کرنا ہے اور صحیح استعمال کرنے کی منزل کیا ہے منزل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے انسان تو پاکیزگی جو عمل ہے یہ اصل میں انسان اپنے شعور کو پہنچنے کے بعد کرنا شروع کرتا ہے ہم بھی بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں ہم تعلیم دیتے ہیں یہ تعلیم دینا تہذیب سکھانا ان کی ثقافت پر توجہ دینا یہ کیا چیز ہے یہ وہی چیز ہے کہ انسان کے اندر جو پاکیزگی رکھی گئی ہے اس کو نمائع کیا جائے اور وہ آلودگی جو انسان اپنے ارادے کے غلط استعمال سے پیدا کر لیتا ہے اس سے اس کو بچانے کی کوشش کی قبر والوں کو زندہ ماننا کسی وسیلے سے دعا کرنا اور تعویز لکھنا کیا شرک کے زمرے میں آتا ہے علی نواز چھٹا سے دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے جو اللہ اور رسول نے سکھایا ہے قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سینکڑوں دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و سنا کی جائے اپنی آجزی خدا کے سامنے پیش کی جائے اور اس کے بعد عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے یہ طریقہ سکھایا گیا یہ جو طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں یہ نہ قرآن کی دعاوں میں ہیں نہ پیغمبر کی سکھائی ہوئی دعاوں میں ہیں تو دعا کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھایا ہے اور قبر والے کو زندہ ماننا اس کے بارے میں پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے بتایا ہے ظاہر ہے کہ جس چیز کا ذریعہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اگر قرآن نے یہ بات بتائی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوئے عابد شہزاد صاحب اور محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں آپ سے کہ قومی بچت سکی میں جو رقم لگی ہوئی ہے کیا اس پر زکاة واجب ہے زکاة تو حران میں دینا ہوگی وہ آپ کی رقم ہے آپ جب چاہے اس کو نکلوا سکتے ہیں تو وہ آپ کی رقم ہے آپ کا سرمایہ سال کے سال اس پر وہ ڈھائی فیصد والی ڈھائی فیصد زکاة اس کو پرائے دے جائیں گے اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں ظہور رکھتی ہے مثلا آسمان پر یا عرش پر اور پانی پر اس کے عرش ہونے کا کیا مطلب ہے ہم صرف اللہ کی صفات سے واقع ہیں اللہ کی صفات کا ظہور اس کائنات میں ہوا ہے ہمارے اندر بھی چونکہ ان صفات کا کچھ پرتاؤ ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اللہ کی ذات کا ہم میں کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات ورال ورا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور قرآن مجید نے ہمیں روک بھی دیا ہے اس معاملے میں کہ یہ ہمارے حد وصہ سے باہر کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ تو الگ رہا اللہ کی جو وحی آتی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ بتا دیا تو ہمارے علم کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے جو چیزیں ہمیں دی گئیں یہ ان پر ہم قیاس کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے کانا ارشوہ الالبا کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب اس کائنات میں پانی ہی پانی تھا اور اسی پر اللہ کی حکومت قائم بہت شکریہ غامل صاحب اللہ آپ کو جزا دے آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دی خاتین حضرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس یاد دہانی کے ساتھ کے یہ پروگرام ہر اتوار کو دس بجے ہوتا ہے خبروں کے بعد اور اس کا ریپیٹ انشاءاللہ ہوا کرے گا ہفتے کے دن شار یا سالے چار بجے اس کا اطلاع آپ کو مل جائے گی اور ہماری ویب سائٹ دین و دانش کی جو ٹیکسٹ ویب سائٹ ہے جس پہ غامل صاحب کی دیئے ہوئے سوال تحریر کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ پروگرام بھی اگر آپ کسی وجہ سے نہ دیکھ سکیں تو یہ بھی ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ